ٹریننگ چھوڑ جاتے ہیں یا ٹریننگ پر نہیں جاتے تب ویٹنگ لسٹ والوں کو بلایا جاتا ہے تمام دائم بھائیوں کو اگرین جی ویلکم اگلا سوال ہے بھائی میرا نام حسین حسنین ہے سر میں نے رہیس کی ون ون ٹو ٹو میں ڈڈ رہیس کیوں وہ میں ٹیسٹ دیا تھا اور انٹریو بھی دیا کہ اب وہ ہو کر اچھی لیکن ابھی تک کچھ کچھ کال یا میں سے نہیں آئی اپنی بارے میں ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کال کیوں نہیں تو آپ کو اپنے ہیڈ آفیس رابطہ کرنا پڑے گا ادروائز کالیں تو جن کو سسٹم چلنا تھا چل گیا ہے دیکھیں اب یہ اگلی پروسیجر کب شروع ہوتا ہے شاید اگلی پروسیجر میں پھر آپ کو کال آ جائے نہیں تو آپ کو پتہ کرنا پڑے گا یا آپ ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے یا ریجیکٹ ہو گئے ہوں گے سر جوب کے آرڈر ٹریننگ سے پہلے آتی ہے یا بعد میں سر جوب کے آرڈر آرڈر تو آپ کو پہلے مل گئے ہیں جس دن آپ ٹریننگ پر جائیں گے اس دن سے آپ ڈیوٹی جوائن کر لیا آپ لوگوں نے اس دن سے آپ کی تنخواہ شروع ہو گئی ہے تمام نئے دوستوں کو نئے یوزرز کو نئے بھائیوں کو اپنے چینل پر اگین ویلکم کرتا ہوں کو شامدید کہتا ہوں تمام دوستوں اور بھائیوں سے ازارش کروں گا کہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں اور چینل کو سبکرائب نہیں کیا تھا سبکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو بھی لائک ضرور کر دیں آپ لوگوں کے سانے کے لیے ایک میں نے اور اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کیا ہے ٹک ٹاک کا اس پر بھی ریسکی وان وان ٹوڈو کے حوالے سے معلومات دوں گا اس پر بھی یہی ویڈیو اپلوڈ کروں گا کسی کئی دوستوں کے پاس یوٹیوب کا پیکن نہیں ہوتا تو ٹک ٹاک کا ہوتا ہے تو اگر وہ ٹک ٹاک پر مجھے فالو کرتے ہیں تو ٹک ٹاک پر فالو کرنے کے لیے لیاقت علی وان وان ٹوڈو لیاقت علی وان وان ٹوڈو آپ لکھیں گے تو میری پیکچر آ جائے گی آپ مجھے فالو ضرور کیجئے گا بھائیوں کا بیہت مشکور رہوں گا اگلا ہے جی سر جوب کی آرڈر ٹریننگ سے پہلے یہ تو بتا دیا ہے سر سندھ کی نیو جوب کون سے منت میں بھئی سندھ کے یہ جو لوگوں نے جن لوگوں نے پلائی کیا ہوا ہے جب یہ ٹریننگ بر چلے جائے گے تو ان کو ایک مینہ جب ٹریننگ کا ہو جائے گا ایک سے دو مینے کے بعد اگلی بھرتی آ جائے گی پھر اس اس کے پریسیوزن میں تین مینے لگ جاتے ہیں جب تک یہ پاس آؤٹ ہو جائے گی اور اگلی بھرتی چلی جائے گی تو میرے تقریباً لگ جائیں گے سندھ کی نئی بھرتی میں رہیم بخش کو ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے چالل پر خوش آمدید کہتے ہیں جی خیر پر سے رہیم بخش میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ڈریننگ کی بارے میں بتانا جی بھائی ڈریننگ کے بارے میں میں آپ کو معمولی سے ابھی بتا دیتا ہوں ویسے جو کمپلیٹ ویڈیو ہے آج کی ویڈیو شام کو اپلوڈ کروں گا آپ نے میری ویڈیو ضرور دیکھنی ہے اس میں میں تفصیل سے بتاؤں گا ٹریننگ ڈریننگ گیو ای ایم ڈی گیو سب کی تقریباً سیم ہوتی ہے پہلے سب سے پہلے جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے رننگ وغیرہ پی ٹی وغیرہ جس میں پوش آب و چین آب اور دوڑ وغیرہ ہوتی ہے اس کے بعد بریک ہوتی ہے بریک میں آپ ناشتہ کریں گے ناشتہ کرنے کے بعد آپ کی پھر پریٹ ہوتی ہے پریٹ کے بعد پھر ہر بندہ آپ نے اپنی ٹریننگ پر چلا جائے گا ڈرائیوروں کو کچھ اس بارے من کو تمام آگائی دی جاتی ہے جی تمام دوستوں کو اگین ویلکم کرتے ہیں جی کال آنے کی وجہ سے ہمارا رہا تا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا ابھی میں دوبارہ آپ لوگوں کے لئے لائے وہاں چکا ہوں جی ویلکم بیک کا ایشیو بہت ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بار بار ڈسکنیکٹ اچھا جی ٹریننگ کے حوالے سے سر سکوڑی گارڈ کے لئے سیلری کیا ہوتی ہے ابھی سکوڑی گارڈ درجہ چاروں میں ہے درجہ چاروں میں پینتیس چالیس ہزار آپ کی تنخواہ ہوگی اتنی بنے گیا آپ کی تنخواہ سر میں نے کال ہی کال ہی کال کی تھی انہوں نے کہا کہ کچھ دن ویٹ کریں کال آج ہی پھر ماشاءاللہ اگر انہوں نے ہے جی اگین ویلکم دوستو سینل کا مسئلہ بہت زیادہ ہو رہا ہے میں ماظر چاہتا ہوں کہ میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ سینل کے ایشیو نہ ہو ہماری لگتا ہے سینل جب ایشیو ہو جاتا ہے تو پھر کال سے مسئلہ جی ویلکم کرتے ہیں خوشان دیں کہ ہم دوستو ازار اشکروں کا دوباری اشکروں کا چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کرتے ہیں خوش ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا ریس کیو ون ون ٹوڑکی اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کریں آج کی ویڈیو جو شام کو میں بنا رہا ہوں وہ ٹریننگ کے حوالے سے ہے کہ ریس کیو ون ون ٹوڑکی ٹریننگ کس طرح سے ہوتی ہے اور کیسے ٹریننگ ہوگی وہ ویڈیو آپ لوگوں میں تمام دوستوں نے پوری دیکھنی ہے جن لوگوں نے اپلائی کرنا تو ان کو پتا چال جائے گا کہ ریس کیو ون ون ٹوڑکی ٹریننگ کا پروسیجر کیا ہوتا ہے ساہ لسٹ بھی ویڈیو جی بھئی ہے بلکل اس بار لسٹ کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہوئی کہیں پر بھی عویزہ نہیں ہوئی نائی لسٹ اپلوڑ ہوئی ہے نائی لسٹ کہیں لگی ہے جن لوگوں کو کال کر کے بس چاند لڑکوں کو بلایا گیا ہے بس وہی عیل کر دیئے گیا ہے اس کے علاوہ کسی کو کوئی بتا رہی ہے